دیش کی گاڑی کے دو پہییں ایک پہیاں کسان اور دوسرا پہیاں جوان اگر کسان کھیت میں ان پیدا نہ کرے تو پورا دیش بھوکا مر جائے گا اور سیما پہ جا کے یہ دیش کا نوجوان دیش کی رکشہ نہ کرے تو یہ دیش رکشی تو نہیں رہ پائے گا آئیے سنتے ہیں ان دونوں کے بینہ یہ دیش کتنا سننا ہے آئیے اس راگنی کے مدل سے ہیر دیش کی رکشہ ہو نہ سکتی ہو سیما پہ جوان بھی نہ اگر سیما پہ ہمارا جوان نہ رہے تو دیش کی رکشہ نہیں ہو سکتی اور اگلی لائن اگر اچھی لگے تو سبھی کی تعلیہ چاہوں گی سننے کے بعد ہیرے ساری پر جا ساری پر جا خوکی مر جا کھیتی اور کسان بھی نہ ہر دیش کی رکشہ ہو نہ سکتی ہر کے دیش کی رکشہ ہو نہ سکتی سیما پہ جوان بھی نہ ساری پرچا مرکی مرکا کھیتی اور کسان مرکا کہا کہ کسان کھیتوں میں محنت کر کے ان اگاتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے لیکن کسان کی کوئی قدر نہیں کرتا اور یہ نیتا لوگ یہ حرام کی کمائی کھاتے اور پھر بھی لوگ ان کو سلوٹ کرتے ہیں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا ٹول ٹیکس پہ چلے جاؤ نیتاوں کی گاڑی پھری میں نکلے گی اور جمیدار کی موٹر سائیکل کا بھی ٹول ٹیکس لگتا ہے یہ ہے اس دیس کے رول کہا کہ ایک کسان کھیت میں مرتا ہے اور کسان کا بیٹا سیما پہ مرتا ہے لیکن ایک نیتا دیس میں ایس کرتا ہے اور نیتا کا بیٹا ویدیس میں ایس کرتا ہے کس طرح سے پہلی رائنوں میں کیا بتایا یہ بتا دیئے بارے کے وہ ماراشہ کھچ گیا پھر دو پہیے اس گاٹی کے ماں دو پہیے اس گاٹی کے ماں جس میں سارا جگت چلے کاتل کھونی اس گاٹی میں سنیا سی اور بھگت چلے حالی لے کے حلنے چالا حالی لے کے حلنے چالے اٹھ کے تڑکے بخت چلے جمیدار کا دکھے جمیدار کا پڑے پسینہ نو جانوں کا رکھت پڑے چلے کھر کون بچالے بھلا دے سن ہنو جو چانوں پھلی دار بینا جس لو جا بھوکی مر جا کھٹی اور کسان بینا چاری پر جا بھوکی مر جا کھٹی اور کسان بینا آآ 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 آآآآآآآ موسیقی ہیرے ایک اور مکہ ایک اور مکہ اور باجرہ ایک اور مکہ اور باجرہ بوئے جا سے نیار یہاں گے ہوں چنے اور سرسو کا ڈھوکے ڈھوکے کھیار یہاں کائے بھینسیور پہلو خطر بوئے جا سے نیار یہاں بھارت کی بھارت کی دھرتی سونا اگلے اندھن کے خندار یہاں مہارت کی دھرتی سونا اگلے اندھن کے خندار یہاں اگلے اندھن کے خندار یہاں گھر کوئی کھٹی کھالی کو نا مل منتلی چاول کھان میں نا ساری پرچا بھوکی مرچا کھٹی اور کسان میں نا ساری پرچا بھوکی مرچا کھٹی اور کسان میں نا ہے ہر جے جوان اور جے کسان کا جے جوان اور سستری جی کا نارا سے ان دونوں کے کندھے اوپر بھارت دیس ہمارا سے ان دونوں نے دیس کی خطرہ جیون کھویا سارا سے ایک اوڑ نے دکھے ایک اوڑ نے جوان لڑے ایک اوڑ جمیتارا سے ایک اوڑ نے جوان لڑے اوڑے ایک اوڑ جمیتارا سے ہر کھتی نہیں کسان کرتا ہر کھتی نہیں کسان کرتا سب رہ جا چل پان مینہ ساری پر جاں بھوکھی مر جاں ہر کھتی اور کسان مینہ ساری پر جاں بھوکھی مر جاں ہر کھتی اور کسان مینہ ہر کھتی اور مساوڑ unbelievably سعدے ویدیو ایک کسان کا بیٹا سیما پہ لڑتے لڑتے اپنے پران تیاغ دیتا ہے اس دیش کے لیے سہادت دے کر چلا جاتا ہے پرمیس روتا ہو لیکن بڑے دکھ کی بات ہے جب ان نوجوانوں کے پارتھیک سریر ان کے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو جو دیش کے گدار نیتا ہے نا گدار منتری ہے ان کے پروکتہ بیٹھ کر باسن دیتے کہ کیا ہوا نوجوان مر گیا ارے نوجوان سینہ میں بڑھتی مرنے کے لیے ہوتا ہے اگر ایک نوجوان مرا ہے تو ہماری سرکار نے ایک نوجوان کی قیمت پانچ لاکھ روپے دی ہے دوسرا منتری کا پروکتہ کہتا ہے اگر تمہاری سرکار نے پانچ لاکھ دیئے ہیں تو ہماری سرکار نے آٹھ لاکھ روپے دیئے ہیں تیسرا بھی چپ نہیں رہا تیسرے نے بھی کہا کہ اگر تمہاری سرکار نے پانچ اور آٹھ دیئے ہیں تو ہماری سرکار نے دس لاکھ روپے دیئے ہیں ایک نوجوان کی قیمت میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس دیش کے نوجوان کی قیمت پانچ یا آٹھ یا دس لاکھ روپے ہیں کس تو بولو نہیں ہے کیونکہ اس بھارت دیش کا نوجوان تو ہیرا ہے انمول ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگایا جا سکتی کشی کوئی نے لکھا کہ تم نے دس دس لاکھ دیئے ہیں سینک کی ویدواؤ کو اور مانوں کی مطلوٹا دی ہے ویر پر سوطا ماہوں کو تو لو تو لو میں بھی اس لاکھ دیتی ہوں ارہ تم قسمت کے ہیٹوں کو اور ہمت ہے تو منتری بیجو لڑنے اپنے بیٹوں کو ہمت ہے تو منتری بیجو لڑنے اپنے بیٹوں کو اگر ایک بیٹے کا درد جان سکتی ہے تو اس کی ماں جان سکتی ہے جس نے اسے جنم دیا ایک بیٹے کا درد جان سکتا ہے تو اس کا بڑھا باپ جان سکتا ہے جس باپ نے یہ سپڑے لیے تھے کہ میں اپنے بیٹے کی کندھوں پہ جاؤں گا لیکن جس باپ کے وہ سپڑے ٹوٹ گئے ہو جس باپ کی کندھوں پہ اس کی بیٹے کی ارثی جاتی ہے اس باپ کے دل سے پوچھ کے دیکھو بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے جب اتنی بات ایک پھوجی کی ماں نے سنی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ایک سندیس میں ایک چٹھی میں نیو لکھا کہ ارے نوجوانوں کی قیمت لگانے والوں کہ سکھ بھر پور گیا مانگ کا سندور گیا گوڑ سے سننا کہ سکھ بھر پور گیا مانگ کا سندور گیا ننھے نو نیہالوں کی لنگوٹیاں چلی گئی کہ سکھ بھر پور گیا مانگ کا سندور گیا ننھے نو نیہالوں کی لنگوٹیاں چلی گئی باپ کی دوائی گئی بھائی کی پڑھائی گئی باپ کی دوائی گئی بھائی کی پڑھائی گئی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی چھوٹیاں چلی گئی ارے ایسا بھی سپھوٹ ہوا ایسا بھی سپھوٹ ہوا کی جسم کا پتہ نہیں سارے جسم کی یہ بھوٹیاں چلی گئی اور آپ کے لیے تو ایک آدمی مرا ہے صحاب لیکن میرے گھر کی تو سب روٹیاں چلی گئی میرے گھر کی تو سب روڑ کیا چلی گئی ایک کسان دن بھر مزدوری کرتا ہے کھیت میں ان اگاتا ہے اور اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر سینہ میں بھرتی کراتا ہے لیکن جب سینہ سے واپس آتا ہے تو ایک ماں کہتی ہے کہ جب سینہ میں بھرتی کیا جاتا ہے تو انچ انچ ناپ کر لیتے ہیں کہ کہیں سے کم تو نہیں ہے لیکن جب ایک ماں اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھتی ہے تو روک نہیں پاتی ہے اپنے من کو کہا کہ اگر اس دیس میں جوان نہ ہو اور کسان نہ ہو تو یہ دیس نہیں شرکشت رہ سکتا کس طرح سے انتیم لائنوں میں کیا بتایا ہاں ہیرے محنت کر کے محنت کر کے دنیا کا آرے محنت کر کے دنیا کا بھر بیٹ کسان دے جو سیما پہ چڑھ آوے اسے میٹ جوان دے بھارت ماں کے چرنوں میں کر بھیٹ پران دے وہ ہی کبھی دکھے وہ ہی کبھی گنا جا سے جو ٹھیٹ پر نام دے وہ ہی کبھی گنا جا سے جو ٹھیٹ پر مانے دے کہہ دین دیال نرمو رکھ رہ جا ہر دین دیال نرمو رکھ رہ جا ست گرو جی کے دھیان بنا ساری پرچا بھوکی مرچا گھیتی اور کسان بنا ساری پرچا بھوکی مرچا گھیتی اور کسان بنا ہر دیس کی رکشا ہو نہ سکتے سیما پہ چواں بنا ساری پرچا بھوکی مرچا گھیتی اور کسان بنا ساری پرچا بھوکی مرچا گھیتی اور کسان بنا